بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکشن نہ ہو اور اگر ایکشن ہوتے ہیں تو ان کا تیا پانچہ ہو جائے گا اور ان کا نام لیوہ کوئی نہیں ہوگا ان سب بڑے بڑے جتنے بھی سیاسی جوہادری ہیں پولیٹیکل پندرس ہیں اور جن کی چالیس چالیس پچاس پچاس سال کا کیریئر ہے ان کا ہے کہ ان کا سیاسی کیریئر فنا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور ان انتخابات میں بڑے بڑے برج جتنے بھی یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ٹی وی ٹینل پر صبح سے لے کے شام تک جو پریس کانفرس ہیں جو انگوٹھے کی یہاں پ پریس کانفرس سے کہا جاتا ہے کہ ان کو دکھائیں یہ اُبھرتی ہوئی قیادت ہے یہی منجی ہوئی قیادت ہے ان سب کی وکٹیں اڑ جانی ہیں یہ ان سب کو پتہ ہے اور ان سب کو بھی پتہ ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی پتہ ہے جو ان کے ساتھ مل کے ان کے حق میں ایک بیانیاں بنا رہے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ہم جتنا مرضی گلہ ساپ کر کر کے گلہ پھار پھار کے جو مرضی کر لیں انہوں نے نہیں جیتنا اس لیے اب ہو کہہ رہا ہے خبروں کی طرف چلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ خبریں اگلے ہر لمحہ جو ہے اب آپ کو خبریں ملتی رہیں گی کیونکہ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور نمبر ون سب سے پہلی اپیل تو میں کروں گا چیفہ فارمی سٹاف جنرل آسمونیر صاحب سے اور فوجی قیادت سے ملٹی لیڈرشپ سے پاک فضائیہ کے سپراہ سے پاک بہریہ کے سپراہ سے کیونکہ یہی سے میں سلطہ پچھلی ویڈیو یہی ختم کی تھی یہی سے شروع کر رہا ہوں اور پاک بہریہ کے سپراہ تمام فور سٹار جن تمام فور سٹار جنرل خاص طور پر فور سٹار جنرل اور آسمونیر صاحب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ فوج کے خلاف نہیں ہیں یہ جو پاکستان کے عوام اس وقت نکلے ہیں یہ فوج کے خلاف نہیں ہیں یہ فوج سے نفرت نہیں کرتے یہ فوج سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس پیار کو اس پیار کو نفرت میں آپ نے نہیں بدلنے دینا اس کی ریزن یہ جو غصہ نکل رہا ہے یہ جو غصہ نکل رہا ہے ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد خبروں کی طرف چلتا ہوں یہ جو غصہ نکل رہا ہے یہ نکل رہا ہے جو جن جنرل باجوا نے بیٹھ کے فیصلے کی ہے جنرل باجوا نے بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو فیصلے کی ہے اور یہ چودہ جماعت کے حکمہ اتحاد کو مسلط کیا غیر آئینی طریقے سے غیر جمہوری طریقے سے یہ نفرت وہ ہے کیونکہ ان تمام چودہ جماعتوں کے بارے میں پچھلے چالیس سال سے افواج پاکستان ملٹری لیڈرشپ آئی ایس پی آر جی ایچ کیو جو کچھ کہتا رہا جو کچھ کہتا رہا آپ نے اس سب کی نفی کر دی ہے جنرل باجوا نے اس سب کی نفی کر دی اور اس کو ملیا میٹ کر دیا اور اس لیے یہ غصہ وہ ہے کہ آپ جن کو خود گندہ کہتے تھے جو آپ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے جو آپ لوگوں کے گریبان پکڑتے تھے اور جن لوگوں کے خلاف یہ جو اس وقت پاکستان کے عوام سڑکوں پر ہیں یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ تک کر لے رہے تھے چودہ جماعتی اتحاد کے ساتھ ان کے ساتھ تک کر لے رہے تھے ان کے ساتھ دشمنیاں پال رہے تھے اور اس امید میں تھے کہ افاج پاکستان کی قیادت جو ہے میلٹری لیڈر سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور پاکستان کو ایک صاف شفاف نظام دیا جائے گا اور جبھوری نظام دیا جائے گا محروسی سیاست کا خاتمہ کیا جائے گا اور لیکن جنرل باجوا نے سارا انڈو کیا اور یہ کام کر دیا اور وہ جماعت جس میں نہ محروسیت تھی نہ کسی پر کرپشن کا چارج تھا کچھ نہیں تھا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا بلکہ نہ صرف باہر پھینکا اس کے بعد پچھلے تیرہ مہینوں میں ہر اس کے ساتھ خواہتین کے ساتھ ایک بات ذہن میں رکھئے کہ خواہتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی برداشت نہیں ہوتی ماںوں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ظلم زیادتی برداشت نہیں ہوتی کسی کو بھی یہ ریونج جو ہے یہ گھس جاتا ہے دماغ میں اور دل میں یہ محفوظ رہتا ہے اس لیے یہ نفرت آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہے یہ نفرت ہے ان لوگوں کے خلاف اور ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے سارے سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے ملٹی لیڈس ان کے پیچھے کھڑی ہے اس لیے یہ آپ کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ غصے میں نراز ہیں آپ سے نفرت نہیں کرتے تو یہ ہے کیونکہ پاکستان کے جوان افسر آج بھی شہید ہو رہے ہیں ملک کی خاطر شہید ہو رہے ہیں اور ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتی ہے یہ قوم اور ہم اور ہم سب ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں کیونکہ جو شہید ہوتے ہیں جو شہید ہو رہے ہیں شہدہ کی فیملیز ہیں وہ ہمارے دل دماغ میں رہتے ہیں بستے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں سب قدر کرتے ہیں اس دل و جان سے قدر کرتے ہیں ان پر جان نچھاور کرنے کے لیے بھی ایک شہید کی قبر ایک شہید کی قبر اگر کسی قبرستان میں بن جائے تو سارش جو وہاں پہ وفات شدگان ہیں جہاں پہ مدفون ہیں ان سب کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ شہید آگیا ہے اس قبرستان میں یہ ہے ہمارا اقیدہ اس لئے یہ جو آپ لوگوں کو صبح سے لے کے اب شام تک میں آپ بتاتا ہوں کہ بارہ پریس کانفنسیں ہو چکی ہیں جس میں جناب شرجیل محمد صاحب آئے ہیں اور مصطفیٰ کمال صاحب آئے ہیں صدیقی صاحب آئے ہیں جعوید لطیب صاحب آئے ہیں عابد شیرہی صاحب آئے ہیں خاج عاصف صاحب آئے ہیں رانہ سناولہ صاحب آئے ہیں گورنر سندھ آئے ہیں بے شمار لوگ شریرہی نحمان صاحب آئے ہیں بے شمار لوگ صبح سے لے کے اب تک پریس کانفنسے کر چکے ہیں اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو کل تک آپ لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے آج وہ فوج کے حامی بن کے آگئے ہیں اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر اور پاکستان کے عوام کو فوج کے ساتھ لڑائے رہے ہیں اس لڑائی میں ان کا فائدہ ہے اور تو کچھ نہیں ہے تو اس لئے آپ ان سے بچیں اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک منظم قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے منظم قسم کی پلاننگ اور یہ ابھی بھی ابھی بھی یہ عمران خان کو جو گریبان سے پکڑا اور ان کو اٹھایا وہ ابھی بھی یہ ملبا سارے کا سارا آپ لوگوں پر ڈال رہے ہیں اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ یہ نیب نے کہا کہ یہ ہم نے کاروائی نہیں کی یہ کاروائی ہم نے نہیں کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی اٹھاونی جنرل نے کہا اسلام آباد پولیس نے کی ہے اسلام آباد پولیس نے کہا ہم نے نہیں کی اور مریم آرنگ زیب صاحبہ کی پریس کانفرنس اور ان کے ٹویٹس آگئے کہ یہ کاروائی ہم نے نہیں کی یہ نیب نے کی ہے تو آپ یہ سمجھیں سمجھنے کی کوشش کریں یہ سارے کا سارا ملبہ آپ پہ ہی ڈال رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں یہ انگلیاں آپ کی طرف کر رہے ہیں ایک بار دوسری بار ایک اور جناب آباتے ہیں خبروں کی طرف صورتحال یہ ہے اس وقت کہ ایک اور کیس جو ہے فنا ہو گیا اور وہ تھا کیس عدد کا کیونکہ ایک کیس بڑا ہی سارے کیسز ویسے عمران خان صاحب کے خلاف فارق ہو رہے ہیں اور ایک اور کیس بھی فارق ہو گیا اور وہ جو گشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا نکاح ہوا تھا اس پہ پیشو کھڑا کیا جا تھا اور ایک گمنام آدمی نے کھڑا کیا اور وہ مفتی صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے مفتی صاحب کے دو تین بیانات وہ بھی آئے لینڈ کروزر پہ اور ان نے بھی سٹیٹمنٹ دیا پھر عمران خان صاحب کے ثابت جو ان کے معامل تھے سیکرٹی تھے انہوں نے بھی بیان ریکارڈ کروایا آج وہ کیس عدالت نے خارج کر دیا ہے اور یہ کہہ کے خارج کر دیا ہے کہ اے تو یہ آپ کے جو آیا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی ڈومین میں نہیں ہے نمبر وان یہ دارہ اصمات میں نہیں ہے اور یہ کہیں کا واقعہ کہیں کا کچھ لہٰذا انہوں نے فارغ کر دیا ہے ایک بات تو اس لیے یہاں تک تو ہو گیا